موسیقی 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 پروگرام مدے مقابل میں خوش آمدید میں ہوں ربیہ حسن و میرے ساتھ موجود ہیں روف کلاسٹرہ اور آج کے پروگرام ایجن ٹاپکس میں بات کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے عمران خان نے سینئر صحافی عرشد شریف کے قتل کو ٹارگٹ کلنگ قرار دے دیا عرشد کو کہا باہر چلے جاؤ مجھے انفرمیشن ملی عرشد شریف کو مارنے لگے ہیں عمران خان کے بڑے اطرافات عرشد شریف کو کون مارنا چاہتا تھا اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے عرشد شریف نے خط کے ذریعے صدر عارف علوی کو اگاہ کیا کہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس خط کے بعد عرشد شریف کے تحفظ کے لیے کیا کاروائی کی گئی عرشد کے قتل سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے عرشد شریف کی میت آج رات اسنا آباد پہنچے گی جمعرات کو تتفین کا اعلان دوسری جانے تتفین سے قبل ہی عمران خان نے جمعہ کو لہور سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا یہ تمام آج کی اہم ڈیویلپمنٹس ہیں جس کے اوپر بات کریں گے اور کلاسز صاحب جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کل کے پرسو رات کے واقعے کے بعد سے ملک ایک عجیب سے انتشار عجیب سی ایک سوگواریت عجیب سی ایک خوف و حراس بھی ہے فضاء میں جو اس وقت پایا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں بہت ساری ایک طرح سے چیمہ گویاں ہیں کیا سرائیاں ہیں لیکن حتمی جو فیکٹس ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے کوشش لوگ یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ ان کے ہاتھ میں سراب ملے ہمائی ساتھ موجود ہیں سیویئر اینکر پرسن اور صحافی حامد میر صاحب اور وہ بھی اس حوالے سے یقینہ ان کے پاس ہمیشہ انفرمیشن ہوتی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ان سے سوال کریں بلکل حامد میر صاحب سے بہتر میرا خیال ہے کیونکہ بندہ نہیں ہے اس وقت جو اس طرح کے سرکمسٹانسز پر تفسرہ کر سکے ایک تو ان کا میسے وے کب ایک بیک گرانڈ جنرلزم ہے پینتی سال سے زیادہ کا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ان کا ان کا ایکسپرینسز پھر پھر میر صاحب خود انڈر اٹیک رہے ہیں دوہزار چودہ اپریل اٹھارہ یا انیستہ میرا خیال ہے تو میر صاحب اس میں سے گزرے ہوئے ہیں انہوں نے بہت ساری دھمکیاں بھی فیز کی ہیں ان پر اسیسینیشن ان پر انٹیمٹس بھی ہوئی ہیں اور بریولی انہوں نے خیر پاکستان نہیں چھوڑا تھا جو میرا خیال ان کا صحیح فیصلہ تھا کہ انہوں نے نہیں جانا چاہیے تھا برحال وہ ایک ایک اور چیز ہے تو انہی سے میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں کہ بہت سارے قویسٹینز ہیں چیزیں ہیں کہ میر صاحب جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے آج بلکہ وہ کہہ بھی رہے تھے ابھی انہی سے پوچھتے ہیں کہ قاتلوں تک پہنچنا شاید کوئیتنا مشکل بھی نہیں ہے تو جیسے میں نے کہا کہ میر صاحب ان سیچویشن سے وہ گزرے ہیں ان پر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اٹیمٹس ہوئی ہیں حمد میر صاحب پر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور آگے بھی انشاءاللہ ان کو محفوظ رکھے گا میر صاحب سرالیکم سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا میر صاحب یہ یہاں سے سر یہ شروع کر لیتے ہیں جوڈیشل کمیشن سے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے عرش شریف صاحب سے ریلیٹر جو قویسچنز ہیں چیزیں ہیں ان کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور اس پٹیکرل میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنائے گی جب آپ اسیسنیشن اٹیمٹ ہوئی تھی تو ہاوڈو یو ویوڈ سر دیکھیں جو جو جوڈیشل کمیشن میرے پہ قادرانہ حملے پہ بنا تھا وہ بہت ہی ہائی پاورڈ تھا اس کمیشن کی فربرائی اس وقت کے چیپ جسٹس آف پاکستان انور زیز جمالی صاحب کر رہے تھے اور اس میں سپریم کورڈ کے دو ججز اور بھی تھے لیکن اس کے باویوز وہ کمیشن جو ہے وہ اپنی مقررہ مدد میں کمیشن کی رپورٹ پیش نہیں کر سکا اچھا اس کی بہت سی وجہوہات ہیں اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا اب جو ارشد کمیشن صاحب ارشد شریف صاحب کے قتل کیا جو انکوائری کمیشن بننا ہے تو وہ ایک ہائی کورڈ کا ججز اس کی فربرائی کرے گا اس کا منظر ہے اس کا لیول جو ہے وہ تھوڑا نسلہ ہے تو آج میں نے رانا سنولا صاحب سے بھاگ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک مہینے میں یہ کمیشن جو ہے وہ اپنی انکوائری پوری کر لے لیکن کلاترہ صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح کے جو میرا کمیشن تھا وہ کچھ ریاست کے اہم اداروں کے افسران کو جب بلاتا تھا کہ جی آپ پر یہ ارزان اتواف آئیں اور آپ جواب جائیں تو وہ نہیں آتے تھے وہ سیکسٹی ٹکھینٹس کو بھیجتے تھے تو اب جب ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ جب کمیشن جو ہے وہ اگر بلائے گا تو میرا کیعال ہے کہ اس میں وہ والی سیچویشن نہیں ہوگی اور ریاستی دارے پورا تعاون کریں گے اور دوسری جو عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دیا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان کے پاس بھی کچھ انفرمیشن ہوگی لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے جو کہ آج ارشد شریف صاحب کی والدہ جو ہے ان کے ساتھ میری ایک لمبی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک سوال میرے سامنے رکھا کہ وہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے میرا بیٹا پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوا یہی سوال جو ہے وہ جی جی آئی ایس پی آر شاپ بھی پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے اگر یہاں سے شروع ہوگا تو کام جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے اور آر ایف الوی شاپ کے پاس بھی کچھ انفرمیشن ہے ان کو ارشد شریف نے خط بھی لکھا تھا پھر جو وزیر داخلہ رانس ناولا صاحب ان کی بھی دو دفعہ ارشد شریف سے پچھلے کچھ دنوں میں بات ہوئی اور ایک دفعہ رانس صاحب نے اس کو خطفون کیا اور ان کو کہا کہ جی مجھے پتا چلا ہے آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ فیل کر رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے ایک دفعہ پھر ارشد شاپ نے بھی ان کو خون کیا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر عدالتی کمیشن کے سامنے آئیں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مشکل ہوگی ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں اگر یہ عدالتی کمیشن جو ہے یہ اگر کوئی تسلی بخش حقائیت سامنے نہیں لاسکا اور اس نے تسلی بخش کارکردی کا مظہرہ نہ کیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہم خموش ہو کے بیٹھ جائیں گے یہ ہمارے لئے دو اور دائی والا مسئلہ ہے آر ایس ایس جو ہے رپورٹرز بداؤڈ بارڈرز اس نے بھی اپنی ایک فیکٹ پائننگ کمیٹی جو ہے وہ مقدر کر دی ہے جو کینیا میں جو صاحبی ہیں ان کے ساتھ مل کر فیکٹ پائننگ کرے گی اور جو ارشد شریف صاحب کا جو انکوائری کمیشن ہے اس کی جب رپورٹ سامنے آئے گی تو ہم اس کو کمپیئر کریں گے آر ایس ایس کی رپورٹ کے ساتھ اور اگر فیملی جو ہے وہ مطمئن نہ ہوئی ان کے دوست مطمئن نہ ہوئے تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہمارے پاس اوپشن کھلی ہم کسی اور انٹرنیشنل باڈی کے ساتھ بھی رپو کر سکتے ہیں حمیر صاحب آپ نے بڑا کمپریہنسیولی بڑے کم ٹائم میں بہت زیر چیزیں کور کی ہیں سر یہ جو اس کی رانہ سناؤلہ صاحب علیہ آپ نے بات بتایا کہ ان کی عرشت سے بات ہوئی تھی فون پہ تو یہ جب عرشت شریف پاکستان میں تھے اور ان کو تھیٹس آ رہی تھی اس وقت بات ہوئی تھی یا جب عرشت پاکستان سے بہر دبائی کینیا چلا گیا تو اس وقت بات ہوئی تھی ان کے یہ رانہ صاحب کے بقول بات اس وقت ہوئی تھی جب عرشت صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ان پر مقدمات کائم ہو چکے تھے اور وہ عدالتوں میں زمانتے کرواتے پھیرے تھے اس دوران انہوں نے صدر صاحب کو اور چیف درست صاحب کو خط لکھا تھا تو اس کی جب اطلاع رانہ صاحب کو پہنچی تو انہوں نے عرشت صاحب کو خود فون کیا تھا اور اس کے بعد پھر عرشت صاحب نے ایک ان کو بعد میں دوبارہ بھی ان سے بات ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد رانہ صاحب کہتے ہیں پھر میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا حجی صاحب ابھی آپ نے جوڈیشل کمیشن پہ بات کی آپ کا کیا خیال ہے یہ کمیشن جو یہاں پہ بنیا تھا جیسے آپ نے کہا کہ ہائی کورڈ کے جائشے کروا رہے ہیں آپ کے کیس میں سپریم کورڈ تک گئے لیکن پھر بھی فینڈنگ سامنے نہیں ہے تو یہ کمیشن کیا کرے گا یہاں پہ یہی زیادہ زیادہ یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا ارشت شریف کو پاکستان سے کیوں چھو یہ ایک ایک ان کو جانا کیوں پڑ گیا تھا کون لوگ تھے کس طرح کی وہ تو بات کی بات آئے گی اصل واقعہ تو وہاں پہ پیش آیا تو یہ کمیشن پاکستان میں کیا کرے گا سوئے دیٹرمنٹ کرے گا کہ ارشت شریف کو پاکستان سے کیوں جانا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی اس کا منڈیٹ ہوگا یا اس کا کوئی سکوپ ہوگا یا ان کے پاس کوئی اینسی نہیں خلافی صاحب اس کے ٹی او آر جو ہیں وہ بھی بننے ہیں لیکن جیسا کہ اب جی ایس کی او نے بھی خط لکی ہے نا گورنمنٹ کو اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ان سرٹن سٹانسز آہ کا پتہ لگایا جائے جن میں ارشت شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان چھوڑا اور ان کی والدہ بھی یہی کہہ رہی ہیں تو یہ دیکھیں اتفاق کی بات ہے کہ ارشت شریف صاحب کی فیملی اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا موقف فیک کیا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس کی تب سے پہلے انکوائری ہو جائے تو جب اس کی انکوائری ہوگی تو آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور بھی لوگ سمجھیں گے کہ یقیناً جو عدالتی کمیشن ہے وہ یہ دیکھے گا نا کہ وہ کیا حالات ہے جس کی وجہ سے ارشت شریف صاحب نے پاکستان چھوڑا اور یقیناً وہ کمیشن جو ہے وہ ان کی والدہ کو تو ملے گا نا وہ بڑی پڑی لکھی خاتون ہے بڑی باہمت خاتون ہے تو ان کے پاس بھی کچھ انفرمیشن ہے جو وہ شیئر کریں گی اس کے ساتھ تو جو انہوں نے آج سوال میرے سامنے رکھا ہے وہی سوال وہ رکھیں گی کمیشن کے سامنے کہ مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے پہ وہ کون آدمی تھا جو پاکستان کے مقلب شہروں میں بیعت وقت میرے بیٹے پہ مقدمات درج کروا رہا تھا اور میرا بیٹا کبھی ایک شہر میں زمانت کروا رہا ہے کبھی دوسرے شہر میں زمانت کروا رہا ہے پھر عمران خان صاحب نے بھی ایک بات کر دی ہے یا جی میں میں نے عرش شریف کو کہا پاکستان چھوڑو تو میرے پچھلے دو دن میں آپ کی بھی بات دی ہوگی میری بھی بات دی ہے عرش شریف صاحب کی جو بہت سے دوست ہیں آج ان کے گھر میں وہ بہت سے دوست ان کے مجھے بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے عرش شریف کو بار بار کہا کہ تم پاکستان چھوڑ دو پاکستان سے چلے جاؤ تو عرش شریف صاحب جو ہے وہ بلکل بھی پیار دیئے پاکستان چھوڑنے تھے یہاں تک کہ تاشیب باشی صاحب نے ان کو یہ کہا کہ بھائی تم ویزے تو لگوا لو آپ نے ویزے لگوا کر اپلو اور جب ابھی اگر مشکل صورتحال ہو تو تم پاکستان سے باہر چلے جانا لیکن ارشد نے ان کو کہا کہ میں نے تو پاکستان سے باہر جانا ہی نہیں تو پھر لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو پھر کنسٹائز کیا کہ بھائی تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے تو تم فوری طور پاکستان چھوڑو تو اس وقت ارشد صاحب کے پاس فوری طور پر کوئی ویزہ نہیں تھا لہذا وہ دبائی چلے گئے اب جب وہ دبائی چلے گئے تو ان کے جو دوست ہیں اور ان کے ایک مکیل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ دبائی کی اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے ارشد شریف کو مانٹیکٹ کیا اور ان سے تحاجی کہ ہم پر دباؤ ہے یا تو آپ پانستان واپس چلے جائیں یا پھر آپ یو ای کو چھوڑ دیں تو پھر ارشد شریف صاحب کے پاس ویزہ پہ نہیں تھا تو وہ پھر کینیا چلے گئے کیونکہ کینیا میں انٹری جو ہے وہ بغیر ویزہ کے ہو جاتی ہے فاکستانی پاسپورٹ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کمیشن کے سامنے آئیں گی اور اگر اگر اکنان خان صاحب جو ہے انہوں نے آج پبلکلی یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ اس کو مار دیں گے تو ظاہری بات ہے کسی نے کسی بندے کا نام تو لے گے نا کسی نہ کسی نے تو ان کو بتایا ہوگا نا ابھی تو سٹیٹمنٹ نہیں دے دی تو لہٰذا مجھے افرید ہے کہ عدالتی کمیشن دیا وہ یہ تو ڈیٹرمنٹ کر لے گا کہ ارشد شریف صاحب نے پانستان کیوں توڑا وہ کون تھا جو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا لیکن اگر وہ نہ بھی کرتے تھا تو اس کے بعد بھی یہ معاملہ جو ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوگا اس کو توڑ پہ پچھانا آپ کا اور میرا فرض ہے میر صاحب آپ نے جیسے میری بھی آج میں گیا تھا وہاں پہ ارشد کے گھر اور ان کی مسیس سے اور ان کے بچوں سے ان کی والدہ سے بڑی دیر صاحب ذرہ ویو اللہی کے فیملی آنا جانا تھا بہت آل موسٹ ایوری ویک اس پہ ہوتا تھا گھر پہ آنا جانا تو وہی سوالات جو آپ بتا رہے ہیں انہوں نے بھی انہوں نے اسی طرح کے سوالات اٹھائے ہیں میں سیمپلی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ آپ کو بھی بہت ساری تھریٹس رہی ہیں مسلسل رہی ہیں ابھی ریسنٹلی تک آپ نے بڑا بھوکتا ہے فیس کی ہے آپ بہر نہیں گئے آپ نے پاکستان نہیں چھوڑا مطلب ہے کیا وجہ تھی کہ اتنی تھریٹس کے باوجود اسیسنیشن اٹمٹ کے باوجود آپ پاکستان سے بہر نہیں گئے ارشد بھی نہیں جانا چاہ رہا تھا اور میرا بھی یہ خیال تھا بھی میرے دوستوں سے آپ کو پتا ہے کہ ارشد کو نہیں جانا چاہیے تھا he might have been more safer in پاکستان than outside especially جب ان کے پاس UK اور USA کے ویزے نہیں تھے میں بھی کئی دفعہ ان کو کہہ چکا تھا ہم سب دوستوں نے کہا وہ interested نہیں تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ارشد کو بہر جانا چاہیے تھا ان حالات میں اور آپ خود کیوں نہیں گئے تھے سر اچھا کلاکرا صاحب آپ نے یہ ایسا سوال پوچھا جو مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے آج تک کبھی اس کا ڈیٹیل میں کسی کو جواب نہیں دیا سر اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا ڈیٹیل میں جواب دیا جی سر پلیز سر میرا کہ لوگ سننا چاہیں گے آپ سے یہ بات سر اچھا دیکھیں جب پہلی دفعہ دوزار ساتھ میں مجھ پر پابندی لگی تھی پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو میں کچھ عرصے کے لیے آہ کچھ پانچ شے دن کے لیے میں آہ پارسکران سے باہر گیا ایک کونسوس تھی اس کے لیے میں جیا تھا جی تو وہاں پر میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے بہت بڑے بڑے لوگ تھے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک آہ بہت بڑی ایک آہ بینل اپاہمی شخصیت نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک بہت بڑا ٹی وی چینل لانچ کریں تو آپ اس کو جوائن کریں تو میں نے تھوڑا بڑا حیران ہوا کہ یار یہ ایک ملکہ شربراہ ہے تو یہ مجھے ٹی وی چینل میں آہ جوائن کرنے کے لیے آفرم آ رہا ہے تو یہ کیا چکر ہے تو جب اس نے دیکھا کہ میں آہ زیادہ انکلائنٹ نہیں ہوں تو اس نے مجھے کہ بیندیر بٹو صاحب ہمارا ٹی وی چینل جوائن کر رہی ہے اچھا میں نے کہا جی وہ کیا کریں گے ٹی وی چینل میں انہوں نے کہا بیندیر بٹو جوائے وہ ویکلی ایک لیکچر دیا کریں گی تو وہ جو تھا جی ساؤتھ ایشین چینل تھا بہت بڑا اور گلف کے ایک کنٹری میں اس کا ہیڈکوارٹر بننا تھا جی تو میں بیندیر بٹو صاحبہ کے پاس چلا جیا میں نے کہا جی اس طرح اس طرح مجھے آفر ہوئی ہے تو بتائیں کیا کرنا ہے تو بیندیر صاحبہ جوائے وہ بڑی ہی محتاط تھی تو وہ مجھے اپنے لان میں لے گئی اور انہوں نے کہا موبائل فون وغیرہ جو ہے وہ اندر رکھ کے آؤ اور لان میں جا کے انہوں نے کہا کہ بالکل جوائن نہیں کرنا اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں ان کا انٹی پاکستان ایجنڈا ہے یہ آپ کو اور مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی سٹیٹ سے سٹیٹ کے داروں سے لڑ رہے ہیں اور میرا بھی پڑا ہے ان کے ساتھ تو میں تو بات چیز کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ راستہ نکلائے گا تو آپ ان کے ہاتھ نہ چڑنا ورنہ یہ آپ کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے تو میں جناب فوراں اگلے دن کی پرائیڈ لے کے میں پاکستان واپس آ گیا اب اس کے بعد محضرہ ہو گیا محتاط جب دوزار بارہ میں میری گاڑی کے نیچے بام لگا تو ایک دفعہ پھر اسی طرح مجھے لوگوں نے کہا پاکستان سے باہر چلے جاؤ پاکستان سے باہر چلے جاؤ میں نے انکال کر دیا پھر دوزار چودہ میں جب مجھ پر حملہ ہوا تو اس کے بعد یہاں تک ہو گیا تھا کہ میں جب آغازمان ہسپٹل میں ایڈمیٹڈ تھا تو ایر ایمبولنس ہویا وہ مجھے اٹھانے کے لیے تراشی ائرپورٹ پہ پہنچ گئی تھی تو میں نے کہا پھر آپ مجھے پاکستان سے باہر نہ ہی لیتے جائیں انہوں نے کہا کیوں میں نے ان کو بتائی تو نہیں بات لیکن میرے زیر میں وہی دوزار ساتھ والی بات تھی کہ باہر جا کے بندہ زیادہ ونرے بل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں پاکستان میں ہی رہا لیکن دو گولیاں میرے اندر جسم کے اندر تھی ان کو نکلوانے کے لیے ملالا جسوس زہی نے جو برمنگم کے ایک ہسپیٹل میں جہاں تو ان کی اپنی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی تو وہاں پہ جب انہوں نے میرا انتظام کیا تو جب میں یوکے گیا تو کلاسرا صاحب وہاں پہ بھی میرے پیشے لوگ لگے انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے صرف ایک کتاب لکھنی ہے اور وہ کتاب ایسی ہٹ ہوگی پوری دنیا میں آپ اس کا ایڈوانس بھی لے لیں اور آپ کو پاکستان واپس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میری فیملی جو ہے وہ سارا میری فیملی کے سامنے ہو رہا تھا ہے تام تو میں نے جناب پھر جان شرائی اپنی اور میں پھر پاکستان واپس آ گیا ابھی پچھلے سال بھی یہی صورتی حال تھی اچھا پچھلے سال یہ ہوا کہ مجھے ایک چھ مینے کی فیلوشپ ہم رہی تھی اور اگین کتاب ہی لکھنی تھی تو میں بالکل جانے کے لیے تیار تھا اور پچھلے واقعات بھی میرے ذہن میں تھے لیکن میں نے کہا چھنے آپ اتنا ٹائم گزر چکا ہے میں اتنا تو سمجھدار ہوں کہ میں کسی کے عطا استعمال تو نہیں ہو سکتا لیکن پھر مجھے میرے ایک میربان نے مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں پتا کہ کریما بلوچ کے ساتھ کینیڈا میں کیا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا کہ ایک اور صحابی کے ساتھ ناروے میں کیا ہوا ہے تو باہر مت جائیں آپ vulnerable ہوتے ہیں اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہیے لیکن میں نے تو پاکستان سے باہر ایک تفاہ دوزار ساتھ میں جا کے دیکھ لیا تھا کہ جو نا ایک تو پاکستان کے اندر آپ کے دشمن آپ کو آپ کو جینے نہیں دیتے پھر پاکستان سے باہر جو پاکستان کے دشمن ہے وہ آپ کے پیشے لگ جاتے ہیں وہ بھی آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن عرشت شریف صاحب جن حالات میں گئے ہیں وہ بڑے مختلف حالات ہیں اور اس میں اب عمران صاحب نے کیونکہ مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ عرشت شریف پاکستان سے باہر جانے کے لئے تیار نہیں تھا بہت سے دوست جو ہیں وہ یہ گوائی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر ان کو بھیجا گیا ہے تو پھر شاید ان کا یہ خیال ہوگا کہ میں کچھ دن میں واپس آ جوں گا لیکن وہ واپس نہیں آئے اور ان کے پاس ویزا بھی کوئی نہیں تھا میرے پاس تو ویزے تھے لیکن ان کے پاس ویزا بھی کوئی نہیں تھا وہ نہ یوکے جا سکھے نہ یو ایسے جا سکھے تو یہ سارے معاملات جو ہیں غلط بات نہیں ہے ہر کوئی بندہ جو ہے وہ ہماری طرح اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو مشکل میں ڈالنے کا خطرہ نہیں لیتا مول تو اگر کوئی چلا جاتا ہے تو بہت مجبوری میں جاتا ہے ہر کوئی بندہ اپنی خوشی سے پاکستان نہیں چھوڑتا نہیں آپ نے بڑا یہ تفصیل سے میرے صاحب اپنی ہارڈیل اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا میرے رکل پہلی دفعہ آپ نے یہ چیزیں شیئر کی ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا ہے اس سے پہلے کہیں پہ آپ کی بات ہوئی ہے ایک لیکن سر تھوڑا سی کریٹیک بھی آ رہی ہے خان صاحب میں جیسے آج انکشاف کیا ہے اور آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب کو دیفنیلی پرمیسٹو پاکستان رہے ہیں ان پہ ساڑھے تین سال رہے ہیں بہت ساری جنسز بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رابطہ ایک راہ ہے انہیں پتا ہوگا کہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہے ہیں کدھر سے ہو رہی ہیں لیکن جب ان کو بھیجا گیا اور اس کے بعد پتا تھا کہ ارشد کے پاس ویزے نہیں ہیں یوکے کے یا اس کے اس کے اس کے یا امریکہ یا یورپ کے تو اب سمجھتے نہیں ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا سا انٹروین کرنا چاہیے تھا وہ یوکے کے امبیسٹو کو خود بھی کہہ سکتے تھے ان کا اتنا بڑا کلاوڈ تھا ہائی کمیشنر کو کہہ سکتے تھے وہ یوکے پرمیسٹر کو بات کہہ سکتے تھے کہ ہمارے جنرلیسٹ ہیں تھریٹس فیس کر رہے ہیں تو اس پہ ایمن وہ یورپین کنٹریز کسی کو کہہ سکتے تھے تو یہ پھر ہم نے دیکھے کہ ارشد شریف ہز بین وہ کہہ دے لیفٹ آنی زون کہ یہ جائیں جی بس آپ اتنا مشورہ دینے کے بعد اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے آپ کے بہت سارے دنیا بھر میں دوست ہیں جو وہاں پہ امبیسٹری سے بات کر سکتے تھے اگر ارشد نے کینیہ ہی جانا تھا تو کینیہ سے تو وہی والی بات پاکستان جیدہ سیف تھا تو اس کو یہاں سے بہر بھیجنے کے بعد کھلا چھوڑ دیا گیا مطلب رحم و کرم پہ آپ جائیں اور وہ بچارہ وہاں پہ گوگل کر رہا ہے پھر رہا ہے کہ جینا آپ کون سے ملک میں مجھے وہ آنے دیں گے بی جانا رائیول مل جائے گا تو یہاں پہ کوئی سپورٹ تو ملنی چاہیے تھی جن لوگ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ چلے جی اور وہ چلے گے ان کا کہنا مان کر اچھا اچھا آپ ترشد کو میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ کی ان سے زیادہ قربت تھی لیکن جتنا میں آسیس صاحب کو جانتا تھا نا وہ بڑے خوددار آدمی تھے اور بہت کم اپنے مسائل جو ہیں وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے تو جس طرح کی ان کی شکیت تھی تو جب عمران صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو بقول عمران صاحب سے پہلی دفعہ عمران صاحب نے انکار کر دیا عرشد صاحب نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا تو اس کے بعد دوبارہ بھی عمران صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں بھئی آپ چلے جائیں مجھے جو خبر مل رہی ہے وہ بلکل درست ہے تو اس کے بعد امرجنسی میں عرشد صاحب جائے وہ گئے کہاں سے آپ کو پتہ ہی ہوگا پشاور سے اور پشاور ائرپورٹ سے جب وہ گئے تو ظاہری بات ہے کہ جو خیبر فرسون کا گورنمنٹ ہے اس نے بھی تھوڑا بہت ان کا یہ نہیں کہا ہوگا خان صاحب کہ میرے پاس ویزے نہیں ہیں یا میں جو ہوں وہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پاکستان چھوڑا تھا اس وقت وہ جس چینل سے منسلک تھے اس چینل کی اندظامیاں کو بچائی یہ تھا کہ وہ بھی کچھ دیتی تھے ان کے کیا مسائل ہیں اور جب پھر وہ دوبائی چلے گئے اور دوبائی میں پھر جب ان پر پریشر آیا کہ آپ پاکستان واپس جائیں یا دوبائی چھوڑنے تو ان کی مدد کی جانی چاہیے تھی میری اطلاع مطابق ارشد صاحب جو ہیں وہ سکتاریس اکٹوبر کو ان کی کیس کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی پورن میں تو کچھ ان کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ جی وہ سوچ رہے تھے کہ سکتاریس اکٹوبر کو واپس آئیں بہرکلی میری بھی انفرمیشن تھی وہ آنا چاہ رہا تھا ارشد واپس آنا چاہ رہا تھا اور ان کے ایک جو قریبی دوست ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کل بتایا تھا انہوں نے مجھے کہ ارشد صاحب جو ہیں وہ ایک اور چینل تھے پندرہ نومبر سے اپنا شو کے شروع کرنا چاہ رہے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں پاکستان واپس آؤں گا اگر درفتار کر لیتے ہیں تو خیلی سے پھر درفتار کر لیں اگر میری زمانت ہو جاتی ہے تو پھر میں کچھ دن کے بعد اپنا شو شروع کروں گا ایک اور چینل تھے تو اور جو ان کے دوست مجھے یہ بات بتا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے جی کہ وہ دوسرا جو چینل ہے اس کو انہوں نے جوائن بھی کر لیا ہوا تھا اور وہاں پہ ان کا دفتر بھی باندھا تھا اور جگہ جو ہے وہ ان کو دکھائی بھی گئی تھی سکائپ پہ جب بھی یہ آپ کا دفتر ہے سارا جو بھی ہے تو اب ارشد صاحب جو ہے انہوں نے امران صاحب کو نہیں بتایا لیکن امران صاحب کا یہ اخلاقی فرض تھا کہ اگر انہوں نے خود کہہ کہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر بھیجا ہے تو وہ پھر خیال کرتے دیتے کہ باہر جا کے ارشد شریف جو ہے کہ کس صورتحال سے گزر رہا ہے اب دیکھیں نا کہ وہ بندہ جو ہے وہ یوکے کے نمبر کی ایک فیم استعمال کر کے اور وہ یہ امپریشن دے رہا تھا کچھ لوگوں کو کہ میں جناب یوکے میں ہوں اس کو بھی ریزنز کے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہوا دیکھیں میں بھی جب ان حالات سے گزرا تھا تو میں نے بھی اسلامباد میں ایک اپنے گھر جلہا ایک ٹکانو اور بنایا ہوا تھا اور ایک رات میں ایک جگہ پر رہتا تھا دفسر میں ایک کار پر جاتا تھا دوسری کار سے نکلتا تھا اور پوری میری سیملی جوان میں میری ویسے پرابلم میں تھی اور کبھی میں گاڑی کی نمبر پلیٹ بدل رہا ہوں کبھی میں ایک نمبر سے کال کر رہا ہوں کبھی دوسرے نمبر سے کال کر رہا ہوں تو میں بالکل اس کو سمجھتا ہوں کہ عرشت شریف صاحب یوکے کا نمبر استعمال کر کے تو اپنے جو ان کے لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے ان کا دھوپا دینے کی کوشش کر رہے تھے یہ جو بی بی سی نے بھی خبر دے دی اور بھی میڈیا پر خبر آئی کہ جی عرشت شریف صاحب دبائی سے یوکے گئے یوکے سے کینیا گئے وہ تو یوکے گئے ہی نہیں کوئی بھی وہ تو دبائی سے فیضہ کینیا گئے تو یہ امران فان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس صورتحال قادر ان کو پتا تھا وہ عرشت شریف کی مدد کرتے لیکن میرا خیال ہے کہ عرشت صاحب کا جتنا مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے مسائل اور اپنی کمزوریاں وہ دوسروں کو بہت کم شیئر کرتے تھے تو بس آپ نے بالکل ٹھیک ہے میرا جیسے آپ نے کہا چوبیس سال سے تعلق تھا عرشت سے دن رات آل موز ہم صرف آٹھ گھنٹے شاید گھر سونے جاتے تھے باقی ٹوئنٹی فور صاحب اکٹھے گپیں ہوتی تھے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی بہت سار چیزیں انہیں کرتے تھے شیئر ایک چیز میں آپ نے بڑا خصورت طریقے سے پوائنٹ اٹھ گئے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ عرشت جو ہے یوکے گئے یوکے سے کینیا گئے کس نے بلایا ایسی کوئی بات نہیں تھی عرشت کے پاس یہ جو یہ تھا یہ یوکے کا نمبر تھا یہ عرشت کے پاکستان میں میرا خیال ہے اس کو تین چھے مہینے سے عرشت کے پاس تھا یہ عرشت کے یوز میں تھا میں یہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یہاں پہ عرشت نے وہ نمبر ہمیں دیا ہوا تھا میرے پاس تھا کچھ اور دوستوں کے پاس تھا کہ یہ اس کو یوز کر رہا تھا جب یہ پاکستان میں تھے عرشت اس وقت سے تھا اس کے پاس پانچ چھے مہینے پہلے سے تھا تاکہ اگر کسی نے کوئی اپنے قریب بھی دوستوں یا گھر والوں نے بات کریں وہی آپ والی بات خوف تھا کہ میرے پیچھے لوگ لگے ہیں سو انہوں نے جو ورسائب تھی یوکے والا نمبر تھا وہ چھے مہینے سے وہ یوز کر رہے تھے پاکستان میں اے سر اس کے ساتھ ابھی عمران خان صاحب نے جو انہوں لانگ بارچ کی انہوں نے ڈیڑھ دی ہے لہور سے دی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عرشت شریف صاحب کی آج رات ان کی آ رہی ہے ان کے میت آ رہی ہے پرسوں کا ان کی بیریل ہے ساتھ میں کوئنسیڈنٹ کر رہا ہے ان کا خان صاحب کا لانگ بارچ ہے لوگوں میں میں نے دیکھا ہے ایک تو دکھ ہوتا ہے ہر بندے کو فیل ہوتے چاہیے تمہارے گھر میں یہ میت ہوئی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہے کہ خان صاحب ایک بڑا ہیوج کروڈ وہ لے کر آئیں گے جو مقاصد ہیں ان کے وہ پورے کر سکیں گے لانگ بارچ کے ساتھ اچھا کچھ دن پہرے مجھے یاد پڑھتا ہے میری آپ سے بات نہیں تھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ عمران صاحب جو ہیں وہ اب ان کی سیاسی سروائیور لکھی ہے کہ وہ لانگ مارچ سے اعلان کریں میرا خیال تھا کہ وہ ضرور کریں گے تو اب انہوں نے کر تو دیا ہے اور پہلے عمران صاحب نے کہا تھا کہ وہ جمعے رات پہ جمعے کو لانگ مارچ سے اعلان کریں گے اب انہوں نے لاہور میں پیس کونفرس کی کر دیا ہے تو ایک بات تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے جمعے کو لانگ مارچ شروع کرنا لاہور سے اور عرشت شریف صاحب کا جنادہ جو ہے وہ اگر عمران صاحب کی تو پہر کو یا سپہر کو ہوا تو اس میں عمران صاحب صاحب تو شاید مشکل سے یہ آ پائیں گے ویسے ان کو آنا چاہیے لیکن بہرحال اگر نہیں بھی آتے تو عرشت شریف کو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب عرشت شریف صاحب کا جو کی جو اسیسینیشن ہے ان کی جو شہادت ہے اس سے پورا پاکستان دل گیا ہے وہ لوگ جو ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے سوائے مریم نواز شریف صاحبہ کے تو وہ لوگ بھی جو ہیں وہ کافی شوق میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یقیناً عمران صاحب کو ایک ایک فائدہ تو ہوگا لیکن میں شیئر سمجھا ہوں گا کہ آج آپ بھی عرشت شریف کی والدہ کو اور ان کی وائف کو ملے تو جب میں بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کی وائف جو ہے انہوں نے ایک بات جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ کہ عرشت شریف کی جو شہادت ہے اس کو خیاسی طور پہ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اس پہ خیاست نہیں ہونے چاہیے وہ بڑی سمجھدار کہ تو انہیں وہ ہماری جو بابی ہیں بلکہ سارے بات تھوڑی سی اور سیڈ پہ چلی جائے گی میرا خیال ہے عرشت شریف تو ہماری طرح میوری کی طرح تو سارے بچے پالنا ان کو بڑا کرنا ایڈوکیشن کرنا یہ ہماری انہی کا انہی بابی کا کام ہے انہوں نے سنبھالا ہوا تو ساری چیزوں کو اینیوی سر بالکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں جو تو وہ جو انہوں نے بات کیا نا میں اسی بات کو دوراؤں گا کہ ہم سب کو مل کر عرشت شریف صاحب جتنے بھی دوست ہیں سمپتھائیدرز ہیں خواہ و عمران صاحب ہیں یا شباہ شریف صاحب ہیں سب کو مل کر جو ہے یہ اس قتل ناحق کا سراغ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس نے کیا ہے دیکھیں نا میں تو ایک بات عمران صاحب کی بالکل ٹھیک ہے یہ فاقیہ قتل نہیں ہے یہ ٹارگٹ چلنگ ہے جی میں نے اپنے طور پر بھی کینیا میں جو میرے کانٹیکٹس ہیں صاحبیوں کو میں جانتا ہوں کچھ کو ان سے پوچھا ہے وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جس پولیس یونر نے یہ کام کیا ہے یہ ٹارگٹ کلنگ میں اور کانٹریکٹ کلنگ میں یہ مشہور ہے تو کم از کم میں تو اس بات پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ یہ مستٹیکن آئیڈنٹیٹی کا کیس ہے یہ بالکل ٹارگٹ کلنگ ہے اور اس کی انکواری ہونی چاہیے لیکن عرش شریف کے قتل پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب سے یہ گزارکش ہے بڑی مرتبانہ کہ وہ بالکل عرش شریف کا نام لیں بار بار ان کا نام لیں لیکن سعادی صاحب جب عدالتی کمیشن بن جائے اور وہ اپنا کام شروع کر دے تو عدالتی کمیشن میں پیش ہو کے مزکم یہ ضرور بتا دے کہ انہیں یہ کہاں سے پتا چلا تھا کہ عرش شریف کو قتل کرنے کی سادش بنائی گئی ہے اور کیوں انہوں نے بار بار عرش شریف کو کہا کہ وہ پاکستان سے چلے جائیں یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور ان کا ہم سب سے بہت بڑا احسان دیں آج مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹوئٹ ہے آپ نے بھی اس کا بڑا اچھا جواب دیا ٹوئٹ کیا اور انہوں نے بڑا میرا خیال everybody was shocked and said and کہ مریم نواز صاحب زہر اس وقت ان کے مخالفین یا جو بھی ہیں like it or not وہ ایک چیز اپاور ٹو بی ریکن وید ان کا ایک ٹوئٹ ہے جس میں انہوں عرش شریف صاحب کا وہ جو تبوت تھا ایئرپورٹ پہ اس کو انہوں نے اوپر کوٹ کر کے لکھا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنا ونڈکٹیو اتنا مطلب ہے ان حالات میں حالانکہ عرشد کا جو آپ نے ٹوئٹ کی کاپی بھی لگائی عرشد نے مجھے نہیں یاد پڑتا ہے میبی رانگ جو آپ نے ٹوئٹ بھی اس کے ساتھ ٹیچ کیا عرشد نے کوئی اس طرح کا کبھی نہیں کہا ہوگا کہ پارسل کر کے بھیجا گیا ہے ان کی ان کی والدہ کی جب ان کی آئی تھی یہاں پہ کلسوم نواز صاحب کی تو اس کے ودین میں ساری سار اور پی ایم ایل نواز کے اندر کیا ریکشن ہے کیا وہ اس کو انڈورز کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے ٹھیک کیا ہے جو ان کے منسٹر رہے ہیں حکومت شباز شریف صاحب یا ایمن ایمن لندن میں وہ نواز شریف صاحب سارے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے ٹھیک ٹوئٹ کیا ہے وہ اچھا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا ان کو میں کیا جواب دوں آپ تو کلاسرہ صاحب آپ تو عرشد شریف کی والدہ کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کو ملتے بھی آج بھی آپ ملے وہ اتنی پڑی لکھی اور اتنی محذب اور اتنی کلچرڈ خاتون ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس خاتون کا بیٹا جو ہے وہ ایک بیمار عورت کے بارے میں اس قسم کا بیان دے گا کہ جی اس کی لاش جو ہے وہ پارسل کر دی گئے گیا پاکستان میں تو یہ سوچوں گا بھی نہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ مجھے کہ ایک دفعہ ہم کی والدہ سے مطاقات کر لیں تو ان کی ساری غلط پہ میاں دور ہو جائیں گے یہ اتنا بڑا دکھ جو وہ اور کس عورت نے برداشت کیا ہے اس کا خاون پہلے فوت ہوا پھر اس کا بیٹا ایک شہید ہو گیا پھر دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا اس کے باوجود وہ بڑے تہذیب کے دائرے کے اندر رہا کہ بختو کرتی ہے وہ خاتون تو مجھے بھی آج بڑی تکلیف ہوئی تو جب میں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی وہ ٹویٹ آئی تو میں نے کافی دیر تک انتظار کیا میرا خیال تھا وہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیں گی جب ایک دیر گھنٹے تک انہوں نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا تو پھر مجھے عرشت شریف صاحب کے ایک دوست نے بتایا کہ جی عرشت شریف کی یہ ٹویٹ جو ہے اس کو یاد تھی تو پھر ہم نے دون کے وہ ٹویٹ ان کی نکال لی اس کا سکرین شورٹ بنایا اور پھر وہ سکرین شورٹ لگا کے مریم نواز شریف صاحبہ کو بتایا کہ جی آپ کو بلت سامی ہے عرشت شریف نے کلسوم نواز شریف کے بارے میں ایسی بات کبھی نہیں کی تو اگر غلطی ہوگی ہے مریم نواز شریف سے تو ان کو غلطی جو ہے وہ اس کو تسلیم کر کے تو سوری کر لینی چاہیے اب وہ انہوں نے ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کیا مجھے تو اس کا بڑا افسوس جیسے عمران خان صاحب خود گئے آئی صدر پاکستان عارف الوی صاحب بھی گئے موسلی میں نے دیکھا پی ٹی اے کا لوگ جو ہیں وہ زیادہ ارشت کے گھر پر خواتین مرد آ رہی ہیں لاس سر ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے آپ سمجھتی نہیں ہے پرمیسٹر آف یہ پاکستان شباشری صاحب وٹیور دا ان کو گریونسز ہو سکتے ہیں جنرلسٹوں سے ہوتے ہیں ہم سب سے ہوتے ہیں آپ سے بھی ہوتے ہیں سب سے ہوتے ہیں ابھی تک میرا کلا پرمیسٹر نہیں گئے ان کی فیملی سے کنڈول کرنے کے لئے کوئی منسٹر بڑے امپورٹن ہے وہ نہیں گئے تو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ حکومت جو ہے اتنی بڑی اسیسنیشن پورا ملک ہل کے رہے گئے آج امریکنز نے اس پہ اپنی کنڈول انہوں نے کیا ہے میرا خیال ہے کہ شاید وزیراعظم شباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں اور انفرمیشن منسٹر صاحب ابھی ان کے ساتھ ہیں تو شاید اس لیے وہ ابھی تک نہیں گئے امید ہے مجھے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ ضرور جائیں گے لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ وزیراعظم داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ رات کو پونے ایک بجے جب عرشت شریف صاحب کا جب اسلامباد ائر پورٹ پہ پہنچے گا تو رات کو پونے ایک بجے رانہ سناؤلہ صاحب جائیں وہ خود وہاں پر اس کو ریسیب کرنے کے لیے موجود ہوں گے اور عرشت شریف صاحب کی فیملی کے لوگ بھی ہوں گے کچھ ان کے دوست بھی ہوں گے لیکن رانہ سناؤلہ صاحب نے اپنے طور پر خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ جائیں گے اور اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے خود پیسلہ کیا یا آپ کو کہا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے طور پر جاؤں گا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عرشت شریف کے ساتھ بہت ظلم ہو مجھے یاد ہے میں لاس ورڈ سر کے جب دو ہزار گیارہ میں جس دن عرشت کے والے صاحب کی اور بھائی کی ڈیس ہوئی تھی ہیں ایک دن اس کے بعد شباز شریف صاحب وزیراعالہ پنجاب تھے تو انہوں نے عرشت کے گھر کو وزیٹ کیا تھا اور کندولینسز کی تھی عرشت کے سپیچلی گھر گئے تھے سو اس لیے کہ جو آپ حالات ہوئے ہیں اور جس طرح کا ایک ایک لوگوں میں دکھ ہے اور یہ غم ہے تو اگر ایفری باڈی بایٹ بے ایکسپیکٹیں کہ اب ایک 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 ایز اپرمیسٹر اپاکستان ناٹ ایز ایز شباز شریف یا ایز ایز شریف فیملی تو لوگ اسپیکٹ کر رہے تھے کہ چاہید وہ جائیں گے سر پہلے گئے تھے دوہزار گیارہ میں مجھے یاد ہے یہ وہاں پہ آئے تھے کندولینسز کے لیے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان کو جانا چاہیے اور دیکھیں یہ سیاسی صلاحات اپنے جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن اس قسم کے جو شادی اور غمی کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کھڑے ہونا چاہیے اور ویسے بھی کلاصرہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ عمران خان اور شباز شریف اور عاصف زرداری اور مولانا فضل رحمان اور یہ سارے جو لوگ ہیں ان کے ان کو ریالائز ہوگا کہ ہم نے یہ جو سیاسی اختلاف کو ایک قبائلی دشمنی بنایا ہوا تو ہم نے یہ بڑا غلط کام کیا ہے اور ہمیں اس قسم کے مواقعے پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے کہ ارشا شریف صاحب کا جو غم ہے یہ پاکستان کے اہل سیاست اور اہل صاحبت کو کچھ نکات پر کتھا کر دے اور ہمیں لگتا ہی ہے یہ حالات بھی ایسے بننے والے ہیں میں سارے لاسٹ کومنٹ کر رہا تھا آپ سے لے رہا تھا کہ ٹائم ویور چارٹ آپ نے بڑا مہربانی کی بہت سارا ٹائم دیا یہ اسی طرح کا الائنس تو آپ کو یا دو کہ چارٹر و ڈیمارکریسی کے ذریعے دو ہزار چھ سات میں بھی بنا تھا یہ ساری پارٹیز تھیں پی ڈی ام بان ایک ایک مسوت بن گئی تھی اچھا زی صاحب عمران خان سے بغیرہ یہ ریالیزیشن تو دس بارہ سال پہلے بھی ہوئی تھی پھر وہی لڑے ہی جھگڑے وہی کچھ ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دفعہ اتنی بڑی کوئی اور 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 کوئی نئی انڈسٹیننگ ہو گی اور اس کے بعد یہ نہیں لڑیں گے ایک دوسرے سے سر یہ تو پہلے بھی کر چکے ہیں یہ تو دیکھیں نا انسان دری دفعہ غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے پھر غلطیاں کرتے ہیں پھر سبق نہیں سیکھتے تو ایک دفعہ یہ تو اس سے پہلے بھی اس طرح کے اتحاد بن چکے ہیں آپ کو اے آڈی یاد نہیں ہیں جو پرویز مشرف صاحب کے نائٹی نائٹی نائن کے پوک کے بعد وہ بھی ٹوڑ گئی تھی تو اس کے بعد پر یہ یہ دوبارہ بہرحالہ آپ دبے لفظوں میں بڑی ساری خبر دے گئے ہیں میر صاحب نہ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے میرا خیال ہے بیورز بھی سمجھ رہے ہوں کہ کچھ ہم بھی سمجھ رہے ہیں بڑی ساری آپ خبر دے کر جا رہے ہیں سر کہ یہ سارے دوبارہ کٹھے ہو سکتے ہیں تینکیو ویری مچ آپ نے بڑا ٹائم دیا اور اور بڑی اس کے تفصیل کے ساتھ آپ انسائی ڈاؤٹسائیڈ سٹوریز جو ہیں شیہ رہے ہیں تینکیو سار جی حامل میر صاحب ویری صاحب موجود تھے اور پروگرام کا فکر ختم ہو گیا دیکھنے کے لئے شکریہ اجازت دیجئے